السلام علیکم ناظرین آج کا جو پروگرام ہے جیسے کہ ہم پروگرام کرتے ہوتے ہیں رمضان سپیشل کے نام سے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہے مول اقبال میرے ساتھ حافظ شیخ اکرام یوسفی صاحب موجود ہیں اور بہت شکریہ یوسف صاحب نے ٹائم دیا اور میں پروگرام کا آغاز بقاعدہ کرنے سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ مصوفیت کیا چل رہی ہے آج کل اور ظاہر ہے آپ مختلف پروگرامز میں جا رہے ہوتے ہیں کیا اسکیجول ہے آپ کا جی رمضان مبارہ کی تراویی پہلے پڑھا ہی الحمدللہ 10 کو ہمارا ختم تھا جی اس کے بعد ہے کہ ہاں ہو گئے تو اب بس پروگرامات ہیں یہی تراویی کی تکمیل قرآن فیج تراویی کی جو موقع پہ ہوتے ہیں تو وہ ہی اٹینڈ کر رہے ہیں بس ابھی الحمدللہ اور اس کے علاوہ کوئی خاص نہیں ہے بس یہ روزہ ہے اور سوتے ہیں اعتقاف جی ارادہ ہے باقی یہ ہے کہ اصل میں آخری عشرے میں پروگرام بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے جو نے جی جی نظرین ہمارے پروگرام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جیسے ہم اس سے حراز کرتے ہیں تو عمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں تو میں حافظ اکرام جسوی صاحب سے پہلے کروں گا کہ آپ ایک خوبصورت عمد باری تعالیٰ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں سنائیے خدا موجود گلشن میں خدا ویران خانوں میں خدا موجود گلشن میں خدا ویران خانوں میں خدا موجود گلشن میں خدا ویران خانوں میں اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں وہ کر سکتا ہے جو چاہے وہ ہر ایک شہ پہ ہے قادر وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گل ستانوں میں اور تیمور بھی شیر دیکھئے گا کہ گداؤں کو شہن شاہ و یتیموں کو نبی کر دے نہیں آتی کمی کچھ میرے خالق کے خازانوں میں خدا موجود گلشن میں خدا ویران خانوں میں اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں ماشاء اللہ کیا بات ہے بہت خوبصورت آپ نے پڑھا اور خاص ہو دوسرا شیر تھا اور بہت خوبصورت تھا اچھا میں ترسا آپ اکرام دے سوچا کہ آپ نے بقاعدہ جو یہ ناک پڑھنے کی ٹریننگ ہے کہاں سیکھا کیسے سیکھا کتنے عمر میں سیکھا یہ پاس ٹائم دوہزار سولہ میں سکول میں کلام پر بیس موبائل سے سن سن کرتا شوق لگ گیا تھا باقی اواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع سے گاڈ گفٹیڈ ہیں ماشاء اللہ بس یہ سنتے سنتے شوق لگ گیا اور ماشاء اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور اللہ تعالیٰ بہت آگے لئے اس مہدان میں جیسا کہ آپ نے خوبصورت حمد باری تعالیٰ پڑھا اور بہت خوبصورت نداز میں بہت خوبصورت سوروں کے ساتھ پڑھا جزاکم اللہ اور سن کے کان سلیلے ہوگے ماشاء اللہ جی اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک خوبصورت سی ناد ہمارے پروگرام کے لئے پیش کریں ہمارے دور انشاءاللہ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینا آئینا ہو گیا اور کہہ رہا ہے خدا خود یہ پرعان میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ پرعان میں کہ جو نبی کا ہوا ہو میرا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اور موجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا جس نے دیکھا وہ ہی آپ کا ہو گیا جس نے دیکھا وہ ہی آپ کا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اور میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے جس طرف چل دیئے راستہ ہو گیا جس طرف چل دیئے راستہ ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینا آئینا ہو گیا اپنا کیا آئینا آہ جو لوگ آپ کی ابھی نات سنکیں ماشاءاللہ شو بیپیتا ہوا لیے کیا کریں کس طرح سے سیکھیں ناک کلام کو خوبصورت بنانا تو ایک فند ہے ناک کیا کریں تو ہمارے الحمدللہ ڈیائی خان میں بہت اچھے اچھے ناک خان ہیں نولنا شکت اللہ صدیقی صاحب ہمارے استاد محترم ادامت برکاتم العالیہ اور اسی طرح بلبلے ڈیرہ حافظ خوبہ بحمد فروکی صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور ماشاءاللہ جو ہے پوری دنیا میں ان کا نام ہے ان کا کلام وائرل ہوئے میری قسمت جگانے پر خدا کا نام کافی ہے اور بہت پتنے ملین لوگوں نے اسے دیکھا ماشاءاللہ تو وہ بلبل ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بس یہ ہمارے جو ساتھ ہیں ان سے اچھا کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر ان کے پاس اگر کوئی ساتھی ہیں ہمارے جانا چاہیں سیکھنا چاہیں اسی طرح میرے استاد محترم تخیر حمد کمالوی صاحب قبلہ لاج خالد اسنین خالد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے شگردیں خاص ہیں ماشاءاللہ تو بہت اچھا ماشاءاللہ وہ وہ خود بھی کمال کیا پڑھتے ہیں اور سکھاتے بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہیں ماشاءاللہ ناظین آج کا جو پروگرام ہے ایک گنتستے کی شکل میں ہم نے آپ کے لئے پیش کیا اور ہمارے پروگرام میں خاص ہو کہ کلام پڑھے جاتے ہیں حمد باری تعالیٰ پڑھا جاتا ہے خوبصورت ناتیں پڑھی جاتے ہیں وہ صرف اس لئے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کو ہم نے جس حد تک اپنی حد تک جتنا ہو سکے اس کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمارے اس پروگرام ضرور شیئر کیجے گا تاکہ بہت سے لوگ اس پروگرام کو دیکھ سکیں اور میں اگر یہ گزارش کروں گا کہ خاص طور پر اس مہینے میں ہمیں اپنی جو نیک عمال ہیں ان کی تعداد بڑھانی ہوں گی اور اضافی نیک عمال کرنے ہوں گے اور اپنے جو نورمل دن ہوتے ہیں ان میں بھی اپنی جنیک عمال ہیں ان کو انکلیمنٹ کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے تو نظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی حافظ شیئر اکرام یوسفی صاحب عمال سے موجود تھے تک تک کے لئے اپنا اور اپنے کی طرح آخر کے لوگ کا بہت سارا خیال رکھ لیے گا تمام جو بھی فولو کرتے ہیں اللہ حافظہ سعید احمد اختر ایڈوکیشنل نیٹورک میں کنکوڈیا کالج کے بعد ایک اور شاندار اضافہ اب کنکوڈیا سکول لائے طالبات کیلئے جدید ترین سہولیات سے آراستہ میاری تعلیم کا سنہری موقع آٹھویں اور نوی کلاسز میں محدود نشیستوں پر داخلے جاری ہیں